اسلام علیکم ایرے وان ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور لوگو ڈیزائن پروسیس کی بات کریں گے کہ میسکوٹ لوگو کیسے بناتے ہیں یعنی کہ ای گیمنگ یا ای سپورٹس گیمنگ کے لوگو کیسے بنتے ہیں وہ سارا پروسیس آپ سے شیئر کروں گا کہاں سے میں ریفرنس لے کے ایمیجز کا اور لوگو کیسے تیار کرتا ہوں سکیچ کیسے کرتا ہوں یہ سارا پروسیس آج آپ کو دکھانے والا ہوں سو پوری ویڈیو دیکھے گا بہت کچھ لرنڈ کرنے کو ملے گا پلس یہ جو آپ کو آگے دکھاؤں گا سارا پروسیس یہ میرا ایک لیکچر ہے Adobe Illustrator کی لائیو ٹریننگ سے سو میرے سٹوڈنٹس کے لئے تھا تو سوچا آپ سے بھی شیئر کیا جائے کہ میں کیا پڑھاتا ہوں یا میرے سٹوڈنٹس کیا پڑھتے ہیں مجھ سے میری لائیو ٹریننگز میں سو بداؤڈ اینی فردر ایڈو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جو لوگو میں آج بنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایگل گیمنگ کا ایک ایسپورٹس گیمنگ لوگو بنانے جا رہا ہوں تو چلیں جی آپ کو سکرین پہ لے کے چلتا ہوں یہاں پر ایگل گیمنگ لکھیں گے ایگل ایسپورٹس لوگو تو بہت سارے آ جائیں گے کچھ میں نے یہ ایک میں نے پہلے نکال کے رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ جیسے ہے ٹھیک ہے لیکن سکیچ پہلے بنائیں گے یونیکنس لے کے آئیں گے تو وہ اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں سے ایگل نکال داؤں کوئی ایگل سرچ کی ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس ایگل پڑھا ہوئے گا فوٹو شاپ میں چلتے ہیں یہاں سے فوٹو شاپ ہے میرے پاس اور فائل کے منیو میں جا کے میں نے کوئی بھی 19, 20, 10, 80 فائل لی ہوئی ہے اور پلیس امبیڈڈ کریں گے اور جو ایمیج میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہاں پر ہم اس کو پلیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے alt کا بٹن پریس کر کے تھوڑی ایمیج بڑی کر لی اور انٹر پریس کریں گے اب اپنے لحاظ سے اس کا جو ایگل شاپ کرنا وہ ہم کر سکتے ہیں مثلا میں یہاں سے اس کو فلپ کر دیتا ہوں ctrl t right click flip horizontal i think یہ تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہیں اس کو اس کی opacity کم کر لیتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ کٹ ہے کسی بھی ڈرائنگ کو بنانے کے لیے کسی original image سے سو ہم جو ہے اس کی opacity کم کر کے یہاں سے ایک نیو لیئر لیں گے اب آپ نے یہاں سے brush لینا ہے brush کا size چھوٹا بڑا کر لیں اب ہم نے trace کرنا ہے اپنی image کو brush کے ترور لیکن اپنا style بھی ایڈ کرتے ہوئے اور تھوڑا سا ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا gaming style بھی ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم تھوڑی سی inspiration بھی لے سکتے ہیں inspiration کے لیے ہم جائیں گے browser کے اوپر یہاں پہ لکھیں گے eagle gaming logo کیونکہ ہم eagle gaming کریں بہت سارے آپ کے یہاں پر آ جائیں گے جسے یہ ہے اسے inspire ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہے وہ open جس کا ہو eagle کا وہ کچھ اس طرح کا دکھے گا یہ ہے کچھ aggressive سے یہ ہیں یہاں پر بہت سارے آپ کو دیکھ جائیں گے بٹ ہم کیا کر رہے ہیں جی original image سے نکال رہے ہیں اور اسی style کو اپنا رہے ہیں یہ shades highlights وغیرہ یہ ہم ابھی کر لیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا eagle چاہیے جو ایک ڈرائنگ ہو photoshop میں چلتے ہیں ہم نے لے لیا اور میں جی اپنا جو ہے brush لے آگے ہوں اور new layer پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا آم گوئنگ ٹو زوم اٹ ٹھیک ہے اور edge to edge تو کر لیں لیکن میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کہ ساتھ 5 سیاک بنا دیتے ہیں ویسی تھوڑا سا mix up کر شاہ کار بنا کے پھر ہم اس کو illustrate کرتے ہیں تو وہ سب سے best ہے تو میں میرے پاس یہ image ہے یہ والی اور اسی کو آج ہم try کرنے والے سو brush کا size چھوٹا کیا ہے اور سب سے پہلے ہم چونچ کو پکڑتے ہیں چونچ آگی ہمارے پاس کچھ ایسی جب ہم اس کو illustrate کریں گے تو یہ بہت خوبصورت بنے گا believe me pen tool کا magic چلے گا یہ سے ہم نے اس کو کی ہے and then میں اس کو continue کروں گا باقی imagination ہے آپ کی ساری کہ آپ نے اپنا design کس طریقے سے لے کے جانا ہے میں یہاں سے خوبصورت سی آنکھ بنا دیتا ہوں ریزر سے باقی حصہ ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں آہا کمال ہے کیا بات ہے مزا آیا کے نہیں تو اب بھی اس کو ہم مزید کرتے ہیں اس کی outline بناتے ہیں ٹھیک ہے اب outline کیسے جیسے یہ دیکھیں یہ black outline and then یہ outline i think یہ yellow ھیک ہے باقی یہ چیزیں بنی جائیں گی ہمارا یہ main کام ہے outline بناتے ہر چیز کی outline ہے اس کے لئے تھوڑا سا wait کرتے ہیں اور اس پہ work کرتے وہ بھی drawing کے through ہم کر لیتے new layer لے لیں یہاں ان کا backup لے لیتے اور ان کو hide کر کے اس کے اندر پہلے color کرتے ہیں so color کر لیا ہم نے یہاں سے اگر پہلے ہی color کر کے دیکھ نا ہے تو یہ ہم نے color کر لیا اس کو اوپر رکھا ایسے اب اس کے اندر ہم color کرتے ہیں white یہ white color کر دیا یہ دیکھ ہے اور اس چونچ کے اندر کرتے ہیں yellow color تو یہ ہم نے پھینک color اور یہ ہم نے color پھینک دیا ان دوسر آنکھ کو بھی yellow کرتے ہیں یہ دیکھ لو جی ہمارا بیس کوڈ تیار ہو گیا we are ready to go so ہم نے کیا کی ہے ڈرائنگ کو یہ پہ fill up کر اس کو rough colors بھی دے دی ہیں اور save کرنے کے بعد اس کا image save کرتے ہیں اور save کر لیا ok press کر کے ٹھیک اب جسٹ ہم نے کیا کرنا یہاں سے illustrator میں لے کے جانا ہے یہاں سے new file لے لیں file new کوئی بھی size لے لیں ٹھیک ہے میں a4 landscape لے رہا ٹھیک اور یہاں پر file place یہ پڑھا یہ کر دی اس کو لگاتے ہیں lock اب layers نکالتے ہیں layer کو لگا دی ہم نے lock یہاں سے new layer لیں گے اور اس new layer کے اندر کام کریں اس کو کر دی ہیں transparent transparency کو کر دی ہیں یہاں 50% اور lock لگا دیتے ہیں یہاں سے new layer select کی اب جو بھی کام کریں گے اس new layer کے اوپر کریں گے یہاں سے pen tools کا کام start ہونا ہے اور میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ آپ کے ذہن میں انسپریشن ہونی چاہیے شیئر highlights کو لے کے جتنا دیکھیں گے اتنا آپ کا design اچھا بنے گا اتنی آپ کی drawing اچھی ہوگی اتنے ہی آپ کو logo شاندار بنے گا سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ لگا دی اور pen tool سے لگا لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں تو red کر دیا یہاں سے stroke میں نے بند کی ہے on کر کے یہاں سے اس کو ہم نے کیا ہے یہ style دے دیا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ کلک کر کر دیا ٹھیک ہے ضرور نہیں accurate وہ ہماری مرضی ہے اس کو کس طرح لے کے جانا موسیقی سو ابھی جو ہے یہاں پر آفزیٹ پاتھ ہمارے پاس ہے اگر میں یہاں پر کلر چینج کروں to something yellow یا کوئی اور color red تو نظر نہیں آرہا ویانسا color یہ صحیح ہے اور effect کے menu میں یہاں سے ہمارے پاس مجود ہے آفزیٹ پاتھ پہلے ہم copy لیں اس edit لے کے جاؤں گا کیونکہ میں پکسل میں کام کرنا چاہتا ہوں اور کوئی reason نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ جائیں کوئی اور reason ہے تو کوئی reason نہیں ہے just i want to change so control r right click pixels اور یہاں سے effect path offset path 10 pixels کا تھا تو ہم یہاں پر بڑھائیں گے اس کو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر 20 pixels کا لگا دیتے اور ok press کر دیتے ہیں object menu expand appearance اور یہاں سے color change کریں something like یہ ٹھیک ہے اب ہم نے صرف اس کو کرنا ہے یہاں سے unite کر دی ہے اور یہ جو پیچھے drawing تھی اس کو hide کر دیتے ہیں اب ہم نے just اپنی amendments کرنی اپنے لحاظ سے اور وہ ہم کریں گے direct selection tools اور باقی tools جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کو کریں گے سب سے پہلے black یہ black کر دی ہے color کر دیتے ہیں جو جو ہم نے white کر دیا ہے یہ چونچ ہم یہ یہاں کبھی yellow کرنے رہنے دیتے اب یہاں پر آپ کے سامنے اس کو direct selection tool سے پکڑا اور اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اور اپنی طرف سے stroke add کر سکتے ہیں مثلا یہاں پہ رکھا اور یہ ایک stroke add کر دی ہے اب بہت بڑا لگ رہا اور چھوٹی کرتے ہیں اس کی direction set کرتے ہیں اس کے لحاظ سے and یہ ہم نے کر دی اس کو یہ پہ set تو یہ یہ ہم نے ایک اور نکال نا ہے add anchor point یہ anchor point add کی ہے اس کو نکال ہے direct selection tool سے اور buy نکال لیے دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ والے points ہے آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کو shift کا button پریس کر کے یہاں سے remove کر دیں گے دیکھیں وہ smooth ہو جائے گی اور smooth کر نا ہے تو ہمارے پاس smooth tool ہے وہ زندہ بات similarly اس کو نکال لیں گے pen tool سے add anchor point اور anchor point نکال direct selection tool اور یہ چھوچ اٹھا کے اتنی کے برابر رہے اب یہ پر اس کو منس کر اب اس کو ہم نے دینا ہے جی ہم نے amendments کی ہیں ان کو پیچھے لے کے جائیں گے اور brush tool select کر alt کا button press کر نا اور یہ area آپ smooth کر لیں جو جو رہتا ہے یہ تھوڑا سا smooth کر لیتے ہیں اور یہ حصہ اور smooth کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے and then ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک mascot ready ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا side پہ لگاتا ہوں اور ساتھ میں ہم نے اپنا text لکھ نا eagle تو ہم نے کیا ہے eagle لکھ لیا eagle gaming نام رکھا ہے اور یہاں سے میں نکال لوں گا gaming gaming mods ساتھ ایمیجز پہ جائیں یہاں پہ بہت سارے یہ دیکھیں یہ تو بیسی بڑا زبدس لگ رہا ایول امپائر یہ وہ اگر یہ فری ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں فونٹ سپیس کے اوپر پڑا ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے e sports لگ فونٹ free فونٹ یہ تو آگیا اگر یہ مل جائے فونٹ تو کمال ہی ہو جائے گا ہم سرچ کرتے ہیں یہاں پر پہلا ہے جی long short font i think یہ میں نے انسٹال بھی کیا ہو second one جو ہے وہ بہت زبدست ہے ارے 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 یہ collection ہی بہت اچھی ہے کمال ہو گیا یہ آپ کے پاس ELDO ہے سیٹ کرتے ہیں اپنے لحاظ سے group کر لیتے ہیں بعد میں اس کی شیڈی کر لیں گے اگل کو select کیا object کے menu میں جانا یہاں سے آپ کے پاس envelop distort option اور make with warp یہاں پہ کلک کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ option مجود ہے یہ والا سو arc کی بجائے ہم کریں گے یہاں سے arc lower arc lower کو ہم نے کرنا ہے کچھ ایسے یہ صحیح لگ رہا اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اوکی پریس کر دیتے اب effect کے menu میں سے 3D اور یہاں سے rate کرنا front perspective بڑھائیں گے اور یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا angle دے دی perspective ہم نے بڑھا دی ہے صرف rotate دے کے اوکی پریس کریں گے اور یہاں سے بڑھا دیتے اس کا size یہ لیکھیں اب object کے menu سے یہاں سے expand appearance کریں گے اور پھر object کے menu سے جا کے دوبارہ expand کر دیں گے ٹھیک ہے ungroup کرتے ہیں release کرتے ہیں یہ ہمارے ایک box بنا ہوگا transparent سا اس کو delete کر دیں گے یہ ہو گیا اب یہاں پر پہلے اس کو ایک outline دیتے ہیں یہاں سے window کے menu سے stroke نکالتے ہیں آپ پارت finder اور یہاں سے ہم unite کر دیں گے double click کریں گے دو کلک کر کے یہاں سے direct selection tool اور یہ extra points کو select کر کے یہاں سے میں کروں گا minus اور یہ والے بھی یہاں سے minus کر دوں گا تاکہ دونوں sides equally دکھیں اس کو باہر نکال لیں اور یہ آپ کا gaming scene بن گیا اس کو color کریں گے white اور اس کا بھی color کرنا ہے تو white کر دیں گے and then یہاں پر color کرتے ہیں so اگر تو آپ چاہتے ہیں اس کو silver effect دینا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا تو پھر gradients کے ساتھ لے کر سکتے ہیں otherwise نہ بھی کریں نا سیلور تو ہم اس کی copy لیں گے ctrl c and ctrl f یا paste in front اس کا color لیں گے gray color یہ ہوگی آپ کے پاس دو copies ہیں and then یہاں پر آپ نے cut لگانا ہے پہلے ہم اس کا offset کم کریں یہاں سے path offset path offset path اور یہاں سے ہم minus کریں یہ دیکھیں 2 pixel 3 pixel minus 2 minus 3 pixels ok کر zoom کر دکھ shape وہ minus 3 pixel اندر کی طرف چلے گئی object menu expand appearance اب یہاں سے میں لگاؤں گا ایک line and then اس کو center میں رکھا ہے line لگا لی line کا کوئی color نہیں ہے فیلحال اگر کرنا ہے تو یہاں سے black color کر دیتا ہوں میں اس line کو select کر کے یہاں anchor point tool اور یہ ہم اٹھا کے اس کو تھوڑا سا وہ angle دے دیں گے جو ہمارے پاس اس وقت logo کا آر ہے تو تھوڑا سے یہاں سے نیچے یہاں سے بھی نیچے یہاں سے handle پکڑ کے اوپر اور یہاں سے بھی اوپر اس کو select کریں پلس اپنا grey والا جو select اپنے کیا ہے تو decide کر لیں نیچے سے grey add کرنا یا اوپر سے add کرنا تو یہاں shape builder tool alt کا button press کر کے اوپر والا minus کریں گے اور یہ دیکھیں یہ effect آپ کا بن دور سے لگے گا جیسے silver بنا ہو ہے لیکن وہ grey color پڑا ہو ہے اسی طرح ہم اگر gaming color change کرتے ہیں to something like red یا yellow ٹھیک ہے yellow combination ہم چل رہے ہیں تو یہاں سے تھوڑا orange کر دیتے ہیں یہاں سے 30% yellow اور 100% 100% yellow 30% magenta یہ color جو ہم لے کے چلیں گے اور اس کا جو ہے stroke دیں گے effect offset path اور copy paste کی ہے میں نے آٹھ کا تھا یہ شاید نو کا تھا پتہ نہیں یاد نہیں سات کا تھا شاید object expand یہ والا اور اس کو ہم نے یہ کل کر دی right click arrange send to back اور یہ ہم نے یہ پر اس کو adjust کر دی یہ دیکھیں now the shading part اس کے لئے میں help لوں گا ایک image کی ہمارے پاس جو ہیں we have so many gaming logos here اگر یہ دیکھیں تو اس طرح کے بھی shade کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں یہ بھی کر سکتے ہیں so اس کو ہم کرتے ہیں copy copy کر کے ہم یہاں سے paste کر لیتے سارا کچھ آپ کے پاس internet پر موجود all we need is to figure out کہ ہمارے پاس کون سا جو ہے best رہے گا سب سے پہلے چونج کو shade دیتے ہیں چونج کے لیے ہم تھوڑا zoom کرتے ہیں اس نے ایک border لگایا ہو ہے اس کے لیے اور نیچے والا dark کیا ہو ہے so ہم اس کی چونج کا color اس کا ایسے کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا dark کرنا ہے dark کرنے کے لیے یہاں سے brightness جو ہے وہ نیچے کی طرف لے کے آئیں گے 69 ok کر دی یہاں پہ ہم کرتے ہیں shading start highlights لگائیں پہلے یہاں سے میں نے click کیا اس کو اور یہ ہم نے کی کیا اس کو یہاں پہ اور اس کو باہر کی طرف لے یہ باہر لگا دی اور دونوں کو select کیا اس کو تھوڑا سا color جو ہے bright کر دی رہنے کتنا کیا تھا اب یہ دیکھیں میں نے دونوں کو select کیا ہونے تو اندر حصہ آ رہا ہے یہ اس کو نکال ہے shift m یعنی shape tool alt press دونوں کو shading لگ گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس کا angle angle set کرتے رہے ساتھ 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 بہتر ہوتا ہے سمیلرلی یہ تھوڑی سی نوزل جو ہے اس کی اس کی copy لے copy لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اندر کر دی ڈریک selection tool سے اور یہاں سے اس کو yellow کر دی اور اس کو back کر دی دیکھیں سو اب یہاں پر shades لگنے ہے اور یہاں اوپر highlights آئیں گی تھوڑا سنے color grey کیا ہو ہے اس کا so grey کیسے کر نا یہاں سے down کر شروع کر دیں گی یہ تھوڑی سی 90% brightness ٹھیک ہے OK کر دیں اور اوپر سے دیکھیں یہ highlights کی ہوئی ہے یہ والا حصہ اور نیچے سے shares نکال لے ہو ہیں ہم نے وہی کام کرنا ہے یہ حصہ آپ کا نیچے موسیقی یا سے light آ رہی ہے تو یہ حصہ bright ہو گا اور باقی سارا نیچے والا اس direction سے ہو گا تھک ہے یہ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اب اس کی presentation آپ کسٹمر کو send کریں گے کیسے وہ بھی دکھاتا ہوں file new لیں 19 20 بھائی کا لے سمارٹ object paste کر لیں کنٹرول j اور یہاں پر background لگا لیں solid color اور یہاں پر تھوڑا سا matching color کر لیں بلر گاوزین بلر اور یہاں سے گاوزین بلر کو ہم تھوڑا سا کر کنٹرول t اور یہ اس کو بڑھا کر لیں بہت زیادہ بلر لگا اور ڈبل کلک کریں گ یہاں سے کم کریں گے اگر آپ نے اس کا color change کر نا تو یہاں سے hue saturation and click اور drag کریں گے تو جو بھی آپ کو color combination لگتا ہے تو یہ تھا جی سارا process of how I create یا majority جو artist ہیں جو کہ زیادہ drawing skills نہیں رکھتے sketching skills نہیں رکھتے وہ کس طرح images سے reference لے کے اور وہ اپنا mascot logo تیار کر سکتے ہیں بلکل practice کی ضرورت ہوگی جتنی practice کریں گے اتنے mascots آپ کے اچھے بنیں گے اتنے sports کے logos آپ کے اچھے بنیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی shape کوئی بھی animal کوئی بھی text لے کے ہم اپنا جو mascot وہ تیار کر سکتے ہیں اسی method کو آپ select کرنا چاہے جیسے میں نے eagle کی کی ہے آپ بھی کوئی اور shape کوئی اور animal select کر سکتے ہیں تو پھر جی اس ویڈیو کو like کر دیں شیئر کر دیں اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر سبسکرائب کر لیں اور اگر کوئی کوئی question ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں I will reply gladly and thank you so much for your support and love take care and bye